طریقہ بتاؤں گی اس لوشن کریم کو آپ آسانی کے ساتھ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں جس کے بیس دن کے استعمال سے آپ کے ہاتھ سونے کی طرح چمک جائیں گے اور آپ نے اس لوشن کو بیس دن استعمال کر کے دیکھنا ہے اس کے بعد مجھے آپ لوگوں نے کومنٹس پاس کرنے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی آئے دن کے نئے نئے نسخے استعمال کرنے کی اور ایمیڈیز دھوننے کی اس لوشن کو ایک ہی دفعہ بنا کے محفوظ کر کے رکھ لیں اور آپ نے ڈیلی بس ہاتھوں پر اس کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ جلدی سے چلتے ہیں کہ آپ کو یہ لوشن بنانے کیلئے کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو سب سے پہلے جو کا دلیا چاہیے آپ نے پاودر نہیں کرنا جتنا باریک یا موٹا سا گندم کا دلیا ہوتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں اتنا آپ نے جو کو تھوڑا موٹا موٹا جو ہے نا وہ کوٹ لینا ہے اتنا آپ کو اٹھا موٹا 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 جب آپ کے پاس پوری ہو گئی ہیں تو آپ بتاتی ہوں آپ کو میں کہ آپ نے لوشن بنانا کیس طرح سے آپ نے سب سے پہلے جو بتائیں اس کو گھرم پانی میں ڈالنا ہے بھگو دینا ہے اس کو ساری رات پڑا رہنے دینا ہے ساری رات جو پانی میں بھگے رہیں گے صبح کو آپ نے پانی چھان لینا ہے جو نکال دیں ویسٹ کر دیں اب اس پانی میں آپ نے جو باقی تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے اس میں مکس کر دینی ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو شیک کرنا ہے یعنی کہ یک جان ہو جائیں چیزیں جلد بازی نہیں کرنی آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ورنہ یہ لوشن خراب بھی ہو سکتا ہے آپ اچھی طرح شیک کر لینے کے بعد آپ کانچ کی شیشی میں کسی جار میں یا کوئی لوشن والی بوتل آپ کے پاس خالی پڑی ہو اس کو واش کر کے اس میں محفوظ کر لیں کہ آپ کو لگانے میں آسانی رہے آپ کے لئے ہر قسم کے آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو ڈیلی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا ایک دن کی محنت ہے بس تھوڑا سا لوشن اپنے ہاتھ پہ لگا لینا ہے اب یہ لوشن محفوظ ہو گیا آپ نے رات کو اس کو ہاتھوں پر لگانا ہے باقی جتنے بھی نسکے میں نے آپ کو بتائیں اس میں یہ کہ آپ کو رات کو کچھ سپیشل کرنا پڑتا ہے کوئن اس کا نکالہ بنایا اس کو پھر اپلائی کیا لوشن ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں رات کو آپ اس کو بس اپلائی کر لیں ہاتھوں پر آپ اسے پیرو پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ اسے اپنے بازوں پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ کے ہاتھوں پر کسی قسم کی الرجی ہے تو آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا پہلے آپ اپنی الرجی کا ٹویٹمنٹ کریں اس کے بعد آپ اسے اپلائی کریں باقی اس کی کوئی ٹنشن نہیں ہے ہر طرح کی جل پر سوٹ کرے گا رات کو سونے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا لوشن لینا ہے ہاتھ تھاپ کے اپنے دھوکے پاؤں دھوکے ہاتھوں پر ملیں جس طرح سلوشن لگاتے ہیں بس سو جائیں ساری رات لگا رہنے دیں آپ نے اس کو تین ہفتے کر لیا تو آپ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کتنے خوبصورت نرم و ملائم ساف ستھرے ہو جائیں گے ہاتھوں کے جو جوڑ ہیں آپ کے جو موسٹلی لوگوں کے بلیک ہی رہتے ہیں جتنے بھی ہاتھ گو رہے ہوں تو یہ بھی آپ کے نکھر جائیں گے ساف ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو آج کا لوشن بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ٹپ کو لازمی شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس کو بنا سکے اور اسے فائدہ اٹھا سکے ٹائم کی بچہ تھا جائے گی جوب کرنے والے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اسی لئے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ لوشن شیئر کر رہی ہوں اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم آج کی لیسن کی طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ کبھی بھی ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اس سے کوئی دکھ نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں دکھ سہنے کی کتنی زیادہ حمد ہے آپ میں بھی اتنی حمد ہونی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ہستے ہوئے دیکھ کر یہ سوچیں کہ اس کو کوئی دکھ نہیں ہے اور ہمیں بہت سارے دکھیں دکھ آج کے دور میں ہر کسی کو ہوتے ہیں بس کسی میں ان کو سہنے کی حمد زیادہ ہوتی ہے کسی میں کام ہوتی ہے تو اپنے میں حمد پیدا کریں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں فیس کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں وہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور ہمارے لیے بھی آسانیہ پیدا کریں اب جو نئے دوست ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب آپ ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن جو ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہوئے اس پہ کلک کریں گے تو ساتھ ہی ایک بیل پڑھیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمیں